اسلام علیکم کیا حال چالے عبید کرتی ہوں اپنے گرمے اپنی فیملی کے ساتھ بلکل بخیر وافی سے ہوں گئے تو جلیں صبح کا آغاز کرتے ہیں بڑا خوبصورت یعنی کہ یہ ویڈیو میں صبح دکھا رہی ہوں صبح ہے ناشتے کے لئے ہم چیز بنانے جا رہے ہیں انڈا گھٹالا دیکھیں کتنی تیز دوپ ہے اوہ اوہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے بس احتیاط کریں کوشش کریں کہ تھنڈے مشروبات جو تھنڈے برف والے نہیں جن کی تاثیر تھنڈی ہو جو میں نے بھی آپ کو دو تین بنانے سکھائے ہیں وہ پیئے ستو لا کے پیئے کوئی بھی چیزیں تھنڈی جو ہیں وہ آپ کو وہ استعمال کریں تاکہ گرمی کی آپ کو گرمی نہ محسوس ہو سکے چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ناشتہ بنانے جا رہے ہیں یہ انڈے لیے ہیں میں نے چھے سے ساتھ ہیں کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ایک پیاز جائے گا اس میں ادرک ڈالوں گی اپنے سسر کی یاد تازہ کرتے ہیں کیونکہ میرے سسر بہت شوک سے کھاتے تھے بچے نہیں کھاتے اس لیے کم ہی ڈالوں گی نمک ہے مرچیں ہیں کٹی بھی مرچ ہے زیرہ ہے اور سکہ دنیا ہے اور حلدی ہے یہ سمپل مسالے اور کوئی اس میں مسالہ نہیں جائے گا انڈا گھٹالا بہت مزے کا اور بڑا آسان بیویں بنانا سکھاؤں گے میں میں نہیں کہتی کہ یہ باقی جو سکھاتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوگا یقین لیکن اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو واقعی آپ کہیں گے کہ بہت مزے کا تھا جیسے کہ یہ چائے آپ کو مزے کی لگ رہی ہے دیکھیں بہت مزے کی سٹرونگ چائے ہم پیتے ہیں ہم لائٹ نہیں پیتے تو بس یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بنائیں گی میں کٹنگ کر کے میں نے رکھ لیا ہے ہری مرچ ہے درگ سارا کچھ کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے پیڑے بنا کر رکھے ہیں سب کچھ ساتھ ساتھ چلے گا ساتھ ساتھ بنائیں گے جی تو اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت مزے آئے گا پیاس کاٹ کے تو گیلا نہیں کرنا آپ نے آپ نے دونے سے کاٹنے سے پہلے اس کو دو لینا ہے اور پھر بعد میں اس میں آئل گی جو بھی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ جائے گا اس کو میں نے صرف ہلکا ساتھ صرف اس کا لائٹ پنکرر کیس ہوتے کیا ہے ساتھ ہی میں نے سارے مسالے اس میں ڈال کے اس کو ہلایا ہے اب میں نے یہ دیکھیں مرچیں جو ہری مرچیں میں نے ڈالی ٹوماتر ڈالیں مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس میں میں یہ چھلکے کے سمیت ہی ڈالوں گی مجھے اس کا چھلکہ اس میں کلر آتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے میش بھی نہیں کروں گی یہ تھوڑا تھوڑے ثابت ہی رہیں گے مرچوں کو میں نے اچھے طریقے سے بڑا زبردست لمبے اور لمبائی لمبائی میں بڑے خوبصورت طریقے سے کٹ کے پھر ڈالا ہے کم زیادہ اپنی مرچی سے کر سکتے ہیں مجھے ذرا سپائسی گھٹالہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ایسے ہی ڈالا ہے انڈوں میں میں نے دنیا ڈال کے پھینٹا ہے اس کو دنیا میں اس کے ساتھ ہی مکس کروں گی بات میں بھی اس کے اوپر آپ گارنش کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو میں اسی طرح ہلا کے اچھے طریقے سے اس طرح رکھ دیں گے آپ چاہیں تو یہ جیسے اس کو میں ڈک کے رکھوں گی تو یہ بہت زبردست بالکل روٹی کی صورت میں جیسے بنتا ہے ثابت بنے گا بہت زیادہ مزے گا اس کے اوپر دیکھیں میں نے ادرک بھری مرچیں یہ گارنش کر دی ہیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو مٹھر ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ سے ویجٹیبل آپ ڈالنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا یہ اڈا تقریباً پانچ منٹ ہو گئے آملیٹ بھی یہ بہت زبردست نیچے سے کوک ہو چکا ہے اگر آپ نے اسی طرح ثابت رکھنا ہے تو اس کے اوپر کوئی سی سائز کی پلیٹ رکھیں اور اس کو الٹا کے فرائی پین کو آپ اچھے طریقے سے زبردست مزے کا ایسے ہی پیزا شیب میں پیش کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے اس کا آج انڈا گھوٹالا بنانا ہے تو اس لیے میں نے اس کو بلکل گھوٹالے کی طرح ہی گھوٹ روں گی تاکہ یہ سب پردست مزے کا بہت خوبصورت بن جائے گا ہر چیز کی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے میں نے آپ کو فیزا شیب جو آملیٹ بنانا سکھایا ہے وہ بھی آپ میری پچھلی پروفائر میں چیک کر سکتے ہیں وہ بہت پردست وہ بھی بہت مزے کا بنا تھا اس میں میں نے دوسری ویجٹیبلز بھی یوز کی تھی اس لیے کہتے ہوں کہ آپ کبھی کبھی پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لیا کریں اس میں بھی کام کی چیزیں ہوتی ہیں اور ویڈیوز کو پلیز فل ووچ کیا کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب لازمی کرتے جائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو خوبصورت سرگمنٹ بھی کبھی کبھی کر دیا کریں یہ دیکھیں میرا پراتھا بھی تیار ہو گیا چائے بھی تیار ہو گیا سب کچھ ہمارا مزے کا تیار ہو گیا ناشتہ کرنے کے لیے اندر بندے بھی ریڈی ہوئے بیٹھے ہوئے سانیہ کے بابا سانیہ احمد موحد سب ہی ناشتے کے انتظار میں ہیں اور خوشبو کہہ رہے ہیں ماما اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ سب ہی اس کو سنن کے کہہ رہے ہیں بوک زیادہ لگتی جا رہی ہے اور زیادہ دل کا رہے کہ فٹا فٹ چیزیں بنے ہوں اور ہم کھا کے فارغ ہو جائیں بس خوش رہا کریں خوش رہنے دیا کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی خوش رہا کریں یہ گنتی کے دن ہے زندگی میں پتہ بھی نہیں چلتا کب زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور انسان زندہ سے مردہ مش حامل ہو جاتا ہے تو بس کوشش کیا کریں جتنی دیر زندہ ہیں اتنی دیر تو کم از کم دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے اگر خوشی کا باعث نہیں بن سکتے تو کم از کم کسی کے لیے تکلیف دے بھی نہ ثابت ہوں آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو اگر اچھا نہیں ہوتا تو کسی کے ساتھ برا بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں میرا ناشتہ بہت مزے کا زبردست ہے بھائی تقریبا دو تین دن پہلے کا ناشتہ بنایا ہوا تھا لیکن ابھی میں جب وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے انجوائے کریں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ